اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد پاکستان تحریک انصاف جو این اے ترے سٹھ اور پی پی بیس میں جو ڈیوائیڈڈ ہے ڈیوائیڈڈ ہے ڈیوائیڈن کے اس کے حوالے سے ہے آج اتوار کا دینہ انتیس تحریک ہے میں خیال سے اور یا اٹھائی سے کنفرم ڈیوائیڈ مجھے نہیں پتا آہ ہمارے جو ایم این اے صاحب تھے صاحب کا ایم این اے اور وفا کی وزیر ب تو منصور ریاد خان صاحبی طرف سے یہاں پر ایک پروٹیسٹ رکھا گیا تھا آفیس کی اپننگ بھی تھی ان کی اپل چوک میں تو اس جگہ میں آج جو بات کرنے کا میرے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ملک تیمور مسعود اکبر پی پی بیس وہ ان کا یہاں پہ ہولڈ ہے پی پی بیس میں آپ ان کو مائنس نہیں کر سکتے جس طرح ملکی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے اس طرح ملک تیمور مسعود کی ارد گرد ہی گھومتی ہے پی پی بیس کی سیاست آج ایک فانکشن تھا میں از اپ پارٹی کارکن آیا تھا یہاں پر لیکن میں پارٹی پروگرام شروع ہونے اس پہلی نکل چکا ہوں یہ میں ابھی آپ کو ٹائم بھی دکھاتا ہوں چار بچ کے دو منٹ ہو رہے ہیں بھی ٹھیک ہے اور دو بے کا ٹائم تھا ابھی بھی قائدین نہیں پہنچے تھے ہم صرف اس چیز کے لیے نہیں رہے گئے کہ قائدین آ رہے ہیں تو آنا ہے جی پروگرام ہے یہ وہ فلانا رفران ٹھیک ہے دیکھیں جی پی پی بیس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نون لیک کا جو آپ تب پہلے بندہ شامل سردار انتاز خان کو اس کو پارٹی ٹکٹ لانے کے لیے ایڈی چوڑی کا زور لگانا شروع کر دیں آپ تیمور بھائی جو ہیں جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں ہر موقع پہ وہ آپ کھڑے نظر آئے ہیں آپ پی پی بیس اب یہ فنکشن ہو رہا ہے اس میں مجھے آپ لوکل ایک بندہ بھی دکھا رہے ہیں اگر یہ پانچ سو بندہ ہے نا تو پی پی بیس میں بیس بندہ بھی یہاں کا نہیں ہے سارے ٹیکسٹا سے اٹھ کے آئے ہیں کوئی پن شہری کے ہیں پھر گوند اس کے واگارن گوند سے آئے ہیں کچھ وائز بڑا بڑا وہ ہے مطلب اردگرد کے لوگ ہیں اب بستی میں یہ کہیں ہمارا کوئی پروگرام ہوتا ہے پی پی بیس کا پی ٹی آئی کا تو یہاں پہ پی بیس کی نمائنگی نظر آتی ہے ہمیں ٹھیک ہے اب آپ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دو دفتر آپ نے ایک لائن میں کھول لی ہیں ایک کورنر پہ تیمور بھائی کا پیش آٹھ سار سے دفتر چل رہا ہے اور ابھی آپ نے آٹھ دن پہلے ڈیر ڈینج کی کوٹی الیک سے بنا لی ہے ٹھیک ہے خیر میں وہ بات نہیں کر رہا پارٹی کو منظم ہونے کی ضرورت ہے اس ٹیم اور پارٹی میں انتشار کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ اس میں جدر سے بھی ہے کوئی ایک دونوں گروپ میں کوئی ایک بندہ قدم بڑھائے ان میں جو اختلافات ہے وہ ختم کرے صلاح کے لیے آگیا ہے جو بھی ہے یہ اس سے پارٹی کے نقصان ہے دوسرے پارٹی والے موقع ڈونڈ رہے ہیں یار لاس ٹیم جس ٹیم نون لگ ڈیوائیڈ سی چودرین سار گروپ الگ ہوا تھا تو آلٹرنیٹ فائدہ اس کو دوس بھی پارٹی اس کو ہوا ہے ابھی آپ لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو شورٹ ان کٹ یہ ہے کہ پی پی بیس کی سیاست ملک تیمور مسعود اکبر کے گرد ہی گھومتی ہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے میرے بات سے جو اختلاف کرتا ہے دس دفعہ کریں ابھی یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں بڑی گاڑی ہڑی ہے روڈ بلوک ہے سٹی آسپیٹل روڈ بلوک ہے لیکن مجھے لوکل بندہ ایک بھی نظر نہیں آ رہے یہاں سے کوئی کہاں سے ہے کو تیاری اپنے اندر اصلافات ختم کریں اور پارٹی کو منظم کریں عزاک اللہ خیر